موسیقی آج اس خوبصورت جگہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو کسمیر کے مکٹ میں گہنا کہا جاتا ہے جس کے بینہ کسمیر کی یاترہ ادھوری ہے وہ ہے سری نگر میں بسی ڈل لیک اس کی خاصیت کیا ہے تو دیکھئے پانی کے اوپر رہنے کے لیے ہاؤس بوٹ میں کمرہ مل جائے گا بوٹنگ کے لیے سکارہ پانی پر تیرتی ہوئی جمین مارکیٹ اور بگیچے دکھیں گے سبجی خریدنے سے لے کر پوشٹ آفیس میں چٹھی ڈھالنے تک کا سارا کام یہاں پانی کے اوپر ہوتا ہے سردیوں میں سینو فول ہونے پر یہ اتنی زیادہ جم جاتی ہے کہ اس پر کرکٹ کھلا جا سکتا ہے بہت کچھ ڈل لے کے بارے میں جانیں گے کہ یہاں کیسے پہنچیں کتنا کھرچہ آئے گا سینو فول کب ملے گی ہاؤس بوٹ میں کیسے رکھیں کمرہ کتنے روپے کا ہوگا سکارہ کے کیا ریٹ ہے کون سے موسم میں آئے سینو فول کب ملے گی کیا صاحب دھانیا رکھیں اسی طرح کی اور بھی کافی ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں ہونے والی ہے آپ گرمیوں میں آئے یا سردیوں میں یہ ویڈیو آپ کے ہر موسم میں کام آئے گی کیونکہ ہم گرمیوں کی بھی ڈل لے کا آپ کو دکھائیں گے اور سردیوں کی بھی لیک سے پہلے تھوڑا سرینگر کے بارے میں جانتے ہیں تو دیکھیں یہ دلی سے قریب 800 کلومیٹر ہے وہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ پکڑ کر آپ یہاں آ سکتے ہیں سرینگر ائرپورٹ یا ریلوے اسٹیسن جہاں پر بھی آپ اتر ہوگے وہاں سے پہنچنا ہوگا ڈل گیٹ بریج اس کے پاس یہ ڈل جھیل شروع ہوتی ہے جھیلم ندی کے کنارے بسا سرینگر اس کی جنسنگی آیا 2011 کے حساب سے قریب 13 لاکھ اس حساب سے ہیمالیہ میں دوسرا سب سے بڑا سہر ہے پہلا کونسا ہے تو وہ ہے نیپال کا کاٹھ مانڈو آپ کو پتا ہوگا نا کہ کس میر کی دو راجدھانیاں ہیں سردیوں میں جممو اور گرمیوں میں سرینگر کیونکہ ونٹر میں سینوفول زیادہ ہوتی ہے جس کرنی ہے کنیکٹیویٹی میں دکھت آتی ہے اس لیے کیپٹل کو جممو شفٹ کر دیا جاتا ہے سردیوں میں تو چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہنچنے پر کیا کرنا ہے سڑک کنارے جو پانی ہے وہی ہے ڈل لیک یا ڈل جھیل کا کنارے پر کئی سارے گیٹ یا گھاٹ نمبر بنے ہوئے ہیں کسی بھی گیٹ پر پہنچ کر وہاں کھڑی ناو جس کو سکارہ کہتے ہیں ان سے بات چیت کریے کہ اندر گھومانے یا ہاؤس بوٹ تک چھوڑنے کا کتنا روپے لوگے ہاؤس بوٹ پانی کے اندر ایک بڑی سی ناو ہوتی ہے جس میں رکنے اور کھانے پینے کی سب ویوستہ ہے مطلب یہ پانی کے اوپر بنا ایک ہوتل جیسا ہے رات میں لائٹوں سے جگ مگاتی ہوئی ڈل جھیل ایسی دیکھتی ہے تو رات کو اگر آپ تھوڑا بہت لیٹ بھی ہو جاؤ گے تو ابھی ہاؤس بوٹ میں کمرہ مل جائے گا اگر پانی پر نہیں لینا چاہتے تو روڈ پر کافی سارے ہوتل بنے ہوئے ہیں لیکن وہ ہاؤس بوٹ سے تھوڑے مہنگے ہوں گے اگر اون لائن بک کرنے ہیں تو جمہ کسیر سرکار کی ویب سائٹ ہے jk.tdc.co.in یہاں پر ان کو چیک کر لیجئے وہاں کچھ ہوتل کی ڈیٹیل ہیں جیسے کونگ پوس ہیمل لالا روک کسیر ریزیڈینسی چسمی ساہی ریزورٹ اور ہاؤس بورڈ فور سیزنز ان میں ڈل لیک کے سامنے سڑک کنارے پر یہ بڑا ہوتل ہے ہیمل بڑپ میں ڈھکے اس ہوتل میں میڈیم بجھٹ سے لے کر ہائی ریٹ تک بہت سارے کمرے اویلیبل ہیں اس میں ڈلکس روم سترہ سو پچاس روپے سوپر ڈلکس تین ہزار میں اور ڈلکس سوٹ ملے گا تین ہزار دوستو پچیس روپے میں اور زیادہ مہنگا لینا تو پھر ملے گا پریسیڈینسیل سوٹ اس کی قیمت ہے چارہ جار پانسو روپے ہاں جیسٹیس میں سے الگ سے ایڈ ہوگا ان کے علاوہ سڑک کنارے کافی پرائیویٹ ہوتل میں بھی روم لے سکتے ہیں لیکن یہاں آپ آئے ہوئے ہیں اور ڈل لے کی ہاؤس بورڈ میں نہ ٹھہرو تو یار کہیں نہ کہیں یادرہ یہ ادھوری سی لگتی ہے کم سے کم ایک رات اس میں جرور اشٹے کیجئے ان کی اون لائن بھوکنگ کے بات کریں تو jktdc.co.in پر ایک ہاؤس بورڈ دکھ رہی ہے فور سیزنز کے نام سے اس میں کمرہ ہے 1750 روپے لیکن یہ تھوڑی دور ہے اس لئے ہم یہیں سڑک کنارے سے اندر کی اور ہاؤس بورڈ میں چلیں گے اس سڑک پر جیسے آ کر کھڑے ہوں گے تو لوگ آ کر بولیں گے کہ بتائیے کیا چاہیے گھومنے کے لئے سکارہ یا رکنے کے لئے ہاؤس بورڈ یا پھر دونوں اس طرح کافی ساری ایجینٹ یہاں پر آپ کو لبھانے کا پریاس کریں گے تو یہاں آپ کو لٹنے سے بچنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ریٹ بتاتے ہیں اور اگر آپ کو جانکاری نہیں ہے تو پھر بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اس لئے جتنا بھی وہ ریٹ بتائیں اس سے آدھے سے بھی کم کر کے دیجئے جیسے مان لوگ انہوں نے بتایا کہ دو ہزار روپے میں ہاؤس بورڈ ہے تو آپ ایک ہزار سے نیچے میں ہی بات کریں اگر وہ مانے تو ٹھیک پر نہ تھوڑا اور گھومی ہے بات چیت کریے کسی سے آپ اپنے ریٹ پر فکس رہیں گے تو اس سے بھی کم ریٹ میں ہی ہاؤس بورڈ مل سکتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس بہت زیادہ روپے پیسہ ہے اور لگزری ہاؤس بورڈ چاہیے جو کہ کافی مہنگے ہوتے ہیں لیکن ہم جو ہے میڈیم بجٹ کے ہیں تو بھئیہ ایک ہزار روپے سے اوپر ہم نہیں بڑھیں گے چلیے اب اندر کیوں اور چلتے ہیں ہر ہاؤس بورڈ کی اپنی خود کی سکارہ اور ناو ہوتی ہے وہی سڑک کنارے گھاٹ پر لاتی اور چھوڑتی ہے تو کوئی ٹینس لینے کی ضرورت نہیں ہے ہوتل والے جس سے بھی بات کرو گے آپ ایجنٹ سے ہاؤس بورڈ کے ایجنٹ سے وہ یہاں آپ کے لانے لے جانے کی بیستہ کر دے گا اب ہم سامان رکھ کر اس میں بیٹھ جائیں گے ناو تھوڑی بہت ہلے ڈولے گی پر ڈرنا نہیں ہے یہ ایسے ہی چلتی ہے پانی سے گزرتے ہوئے ہاؤس بورڈ پہنچ گئے یہ میکزیمم جو بنی ہوتی ہے ہاؤس بورڈ وہ ہوتی ہے دیودار کی لکڑیوں کی جس کی لمبائی چوبیس سے اٹھیس میٹر اور چوڑائی ہوتی ہے تین سے چھ میٹر کے اسپاس اندر چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی ہے تو تین چاریس میں کمرے بنے ہوئے ہیں جو فیسلیٹی باہر ہوتل میں ملتی ہے نا سڑک کنارے تو وہ یہاں بھی اپ لفظ ہے یہ واسروہ میں جہاں گیزر لگا ہے تو گرم ڈھنڈے پانے کی کوئی ٹینز نہیں ہے دونوں آتے ہیں یہاں پر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ہم باہر آگئے اور ہاؤس بوٹ کے مالک سے ڈل لیک میں گھومنے کے لیے سکارا رائڈ کی بات کرنے لگے کہ بھائی کتنے روپے میں کتنے پوائنٹ گھوماؤ گے ڈل جل کے اب یہ پوائنٹ کیا ہے تو دیکھیں ڈل لیک میں دیکھنے کے لیے قریب بارے سے پندرہ اسطان بنے ہوئے ہیں ان کو بولتے ہیں پوائنٹ جیسے فلوٹنگ مارکیٹ اور گارڈن پوشٹ آفیس نہرو پارک مینا بازار لوٹس اور وارٹر لیلی گارڈن سنکرہ چارے مندر ویو چار چناری آئی لینڈ مسن کسمیر فلم پوائنٹ حجرت بل اور سبجی منڈی جیسی کچھ جگہ کو سکارا سے جا کر دیکھ سکتے ہیں الگ الگ پوائنٹ کے الگ الگ چارج ہیں جیسے اگر بارے پوائنٹ گھومو گے تو قریب اس کے لگیں گے ایک ہزار روپے جس میں تین چار گھنٹے میں وہ پورا ہو جائے گا یہ ساید اس سے بھی پہلے آٹھ پوائنٹ کے آٹھ سو روپے دینے ہوں گے اس میں مین پوائنٹ کبر ہو جاتے ہیں تو زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں اسی طرح پوائنٹوں کے حساب سے جگہ بٹی ہوئی ہے اور یہ اسطان زیادہ دور دور بھی نہیں ہے یہ ریٹ پوری سکارک ہیں پر پرسن کے نہیں جو بھی اوپر بتائیں اور یہ فکس بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جو بتا دیا وہ پتھر کی لکیر ہے بھائی تھوڑے بہت اوپر نیچے یہ ہو سکتے ہیں پر اتنا زیادہ انتر نہیں ہوگا ہاؤس بورڈ والا ہم سے آٹھ پوائنٹ کے مانگ رہے تھے پندرہ سو روپے لیکن ہم نے بولا کہ بھائی سات سو روپے دے سکتے ہیں ہم تو اور قریب بیس پتسیس منٹ چرچہ کرنے کے بعد وہ آٹھ سو روپے میں فکس ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے جب ہم کسمیر آئے تھے تب زیادہ جانکاری نہیں تھی تو ہم لٹ گئے میٹھی میٹھی باتیں اور بھائی جان بھائی جان بول کر انہوں نے بہت زیادہ ریٹ لگائے ان کی بول چال اور ویعوار سے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی ہی جیب ڈھیلی ہو رہی ہے اس لئے پرانی گلتی سے سیکھ کر اس بار ہم نے بڑے نپیتلے ریٹوں میں سودے باجی کی تاکہ لٹنے سے بچے رہے سکارہ میں بیٹ کر اب جھیل کے اسطانوں کو دیکھنے کے لئے نکل پڑے سکارہ قریب پانچ میٹر لکڑی کی ناو ہوتی ہے لیکن کوئی سادھرہ ناو کی طرح نہیں اس میں کافی کچھ ایٹ کر کے اس کو سزایا جاتا ہے تاکہ راجہ مہراجو والی فیلنگ آسکے اس میں ایک بار میں قریب چار سے پانچ وقتی بیٹ کر گھوم سکتے ہیں ہاؤس بورڈ سے نکلتی ہوئی سکارہ جیسے جیسے آگے بڑھتی رہے گی ویسے ویسے آپ کو آنند آتا رہے گا اور سچ میں اس میں بیٹ کر ویو دیکھنا نا ایک الگی ایکسپیرینس ہے سی لیول سے ڈل جھیل ایک ہزار سات سو پچھتر میٹر کی ہائٹ پر ہے جو کی اکیس ورگ کلومیٹر میں فیلی کس میر کی دوسری سب سے بڑی جھیل ہے اس کو سرینگر کی اس لیے بول جاتا ہے لائف لائن سکارہ والے نے بتایا کہ گہرہ اس کی ہے چھے سے لے کر تیس فٹ تک تینوں اور پہاڑوں سے گھری ڈل لیک میں گگریبال بوڈ ڈل لوکوڈ ڈل اور ناغین لیک ان سب کا پانی آ کر یہاں پر ملتا ہے مطلب ادھر دور سے آ کر یہ کہیں نہ کہیں جھیل کنیکٹ ہے ناغین جھیل ڈل جھیل سے قریب چھے کلومیٹر آ گیا ہے یہ جو پولیوو ان دونوں لیک کو الگ کرتا ہے پیڑوں سے گھری ہوئی ناغین جھیل کو ایک نام ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں جویال اندہ رنگ سکارہ اور ہاؤس بوڈ یہاں بھی دونوں اپ لپد ہیں پر لوگوں کو اس کے بارے میں جاتا جان کرے نہیں ہے تو اس لئے یہاں پر کام آتے ہیں ساید اس میں گرمیوں کی چھٹی میں مطلب گرمیوں میں کچھ وارٹر اسپورٹس بھی ہوتے ہیں ناغین کے علاوہ لوکوڈ ڈل ہے جس کے گیٹ نمبر 23 سے چار چناری آئیلینڈ جا سکتے ہیں پانی کے بیچ بنی یہ بھی ایک اچھی جگہ ہے جھیل میں ناغ سے بہت کچھ بیچا جاتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس آتے رہیں گے آپ حسن سے لے کر سبجی اور کھانے پینے کی ہر چیز یہاں پر آپ کو مل جائے گی مطلب چلتا بھرتا بازہ آ رہے ہیں ناغوں کے دوارہ چاہے تو چھوٹی موٹی سستی سی چیز خرید کر یاد کے لیے یہاں سے لے جا سکتے ہیں تاکہ بعد میں دیکھے تو دھیان رہے گی ارے یہ تو میں وہاں سے لائے تھا اگر کسمیری ڈریس فیرون پہن کر فوٹو کھچوانے ہے تو اس کے لگیں گے سو روپے اور آئس کریم کھانی ہے تو وہ بھی مل جائے گی سیکیورٹی فورس کی ناغ گھومتے رہتی ہے تو ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے اور اب تو کسمیر بہت حد تک سیف ہے مطلب کوئی آپ کو ٹینسر لینے کی ضرورت نہیں ہے آئیے اور آرام سے گھومیے سب سرکسیت ہے وہ نہرو پارک ڈاگ گھر ہے جو کہ بھارت کا ایک ماتر تیارتا ہوا پوشٹ آفیس ہے مطلب فلوٹنگ پوشٹ آفیس یہ سڑکے بلکل پاس کنارے پر بنا آئے لیکن ہے پانی کے اوپر ہی پاس ہی میں دوسری سائیڈ نہرو پارک ہے پانی کے بیچ بنے اس گارڈن میں ریسٹورینٹ ہے تو کچھ کھانے کی چاہو تو یہاں اتر جائیے یا پھر تھوڑی بہت دیر گھومنے کا من ہے پارک میں تو وہ بھی یہاں پر جا سکتے ہیں کئی ساری موٹر بوٹ لگی ہوئی ہیں ایس ڈی آر ایف جو کی پراکرتک آبدہ جیسے باہر آدھے کی سوچنا دیتے ہیں اور مدد کرتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر رہتے ہیں سڑک کنارے سے بھی گارڈن کے لیے سکارہ یا بوٹ مل جائے گی لیکن ہمارے پاس سمیں کم تھا تو یہاں ہم نہیں رکے آگے بڑھ گئی ہاؤس بوٹ اور لوکل والوں کے لیے ناف سے کئی طرح کی سبجیاں بکتے رہتی ہیں جیسے کی سکارہ چلانے والوں نے بتایا کہ یہ سامنے چیئر فل چارلی ہاؤس بوٹ میں میسن کسمیر کے گانے وہ ہے نا بومرو بومرو اس کی سوٹنگ یہاں پر ہوئی تھی اس کے علاوہ کچھ اور سین یہاں پر آس پاس فلمائے گئے تھے اس لیے یہ کافی فیمس تھی جس کارن زیادہ تر ٹوریش یہاں پر ٹھہرتے تھے اس سے آس پاس کے جو ہاؤس بوٹ والے تھے نا ان کے مالکوں کو دکت ہونے لگے کہ یار سب ان کے پاس چلے جاتے ہیں ہمارے پاس تو بہت کم آتے ہیں تو ان لوگوں نے اس کے اوپر جو میسن کسمیر مووی کا کچھ لکھا ہوا تھا نا نام وغیرہ کچھ اس کے اوپر لگا دی پٹی تاکہ کسی کو نہ دکھے مطلب اس کو ڈھک دیا جس سے یہ بھی اور ہاؤس بوٹ کی طرح نورمل ہو جائے ایسا انہوں نے بتایا اب مینا باجار کی اور بڑھ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دو جگہ دیکھنے کو ملے گی پہلا نیرو گارڈن سے کچھ آگیا یہ فلوٹنگ مارکیٹ ہے مطلب تیہر تا ہوا بازار یہ تیہر تو نہیں رہا پر پانی کے اوپر جرور بنائے یہاں پر کپڑے کھانے پینے کی چیزیں اور سوپنگ کرنے کو بہت کچھ مل جائے گا جیسے ہاؤس بوٹ میں تو کمرے ہوتے ہیں اسٹے کرنے کے لیے لیکن یہاں الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ دکانے بنی ہوئی ہیں زیادہ تر ہاتھوں سے بنائے گئے کپڑے اور انہیں چیز یہاں پر بکتی ہیں تھوڑی آگے جانے پر پانی کے بیچ یہ ہے فلوٹنگ گارڈن یہاں پر کئی طرح کی سبجی ہوگائی جاتی ہیں اور صبح پانچ سے آٹھ بجے تک ویجی ٹیول مارکیٹ لگتا ہے تو پانی میں جو رہتے ہیں نا لوکل آدمی وہ زیادہ تر یہیں سے خرید کر صبح صبح لے جاتے ہیں یہ فلوٹنگ لینڈ ہے بولے تو تیرتی جمین جو کافی دور تک ایسے ہی فیلی ہے جمین پر کئی طرح کے فل کھلتے ہیں اگر رنگ برنگے فلو والی ڈل لیک دیکھنی ہے تو آپ آئیے مانسون کے سیجن میں جولائی اگست کے بیج اس دوران کمل کا فول لیلی، نرگی، سادھی کئی طرح کے فلوور مل جائیں گے اس لئے اس کو لیک آف فلوورز بھی بولتے ہیں چاہے تو یہاں سے ان کے بیچ خرید کر اپنے گھر بھی لے جا سکتے ہیں اور جب یہ بڑا ہو جائے تو بولو کہ بھائی دیکھ فول میں تجھے کسمیر سے لائے تھا مینہ بازار ہے یہاں سے شروع فلوٹنگ لینڈ اور مارکیٹ سے گزرتے ہوئے آپ پہنچیں ہیں مینہ بازار یہاں پر بھی کپڑے، ڈرائی فروٹ اور انیہ کافی کچھ سمان مل جاتا ہے پر زیادہ تر یہاں پر ملتے ہیں کپڑے ناو والوں کا ان دکانداروں سے سمبند رہتا ہے کہ جیسے مان لو جو ناو والا جس دکان پر روکے گا اس کو کھریداری کا کچھ حصہ ملے گا دکاندار کی طرف سے اس بازار میں چیزیں مہنگی ملتی ہیں سب کی بات تو میں نہیں کر رہا لیکن زیادہ تر پسمینہ سول بول کر بیچ دیتے ہیں کوئی دوسرا نکلی سول جو اڑنے والا سول ہوتا ہے پسمینہ تو بہت مہنگا ہوتا ہے اور ہر کسی کو اصلی کی پہچان بھی نہیں ہوتی تو اگر آپ کو پسمینہ یا انیہ کپڑوں کی اچھی پہچان ہے مول بھاپ کر لیتے ہو تب ہی یہاں سے کچھ لینے کی سوچیں باقی آپ کی مر جی کسی دوسرے راجی ہے یا دور کی جگہوں سے آتے ہیں تو یہ ڈیلیوری چارج لے کر آپ کے گھر تک سامان پہنچا دیں گے مینہ باجار سے کچھ آگے جائیں گے تب بھی یہ فلوٹنگ لینڈ چلتی رہے گی یہ بتا رہے تھے کہ یہ جل مرگی ہے جو کہ یہاں پر کافی دیکھنے کو ملے گی جل مرگی کے علاوہ کچھ بتک بھی پائے جاتے ہیں بہت مہنگی بیٹھتی ہوگی کھروڑوں میں یہ بھی ساتھ کروڑ یہ کون سی لگڑی کیوں بنتی ہے افروڑ والی دیو دار دیو دار والی یہ دھائی لاک کا شکارہ یہ دیڑھ ساتھ کروڑ نہیں اب ہاں اسٹے لگا بین لگا بہت زیادہ ہوگی تھی کس لیے اس کا جگہ بھی ہونا چاہینا ہے اچھے نا جی نا سر جی یہاں پر سیکارہ رائٹ کا سرکل پورا ہوتا ہے مطلب یہاں سے اب ہم واپس جائیں گے ہاؤس بوٹ اور پھر سڑک کی اور ٹھیک ہے ہاؤس بوٹ پر پہنچ گئے سامان رکھ روڈ کے کنارے کے بار بڑھتے ہیں پانی کے اندر کا یہ اس دوران یہاں اچھی کاسی سینوفول ہوتی ہے جس سے لیک دھیرے دھیرے کر کے جمتی جاتی ہے اور دیکھنے میں کمال کی لگتی ہے اس سمیں سری نگر کا تاپمان ہوتا ہے قریب مائنس تین سے مائنس آٹھ کے بیج ہو سکتا ہے اور بھی کم ہو جائیں اس کے بعد مارچ اور اپریل کا موسم بھی اچھا رہتا ہے لیکن اس دوران برف دیکھنے کو نہیں ملے گی مائی جون میں گرمیوں کی چھٹی ہوتی ہے تب پیک سیزن کے چلتے یہاں پر بھیڑ بھار کافی ہو جاتی ہے جولائی اگست مانسون سیزن میں بارس ہوتی ہے تو تھوڑی وہ دکھت آ سکتی ہے پر جبرجست ہریالی اور سیب اسی سمیں ملیں گے ستمبر سے نومبر کا سمیں بھی سواب نہ رہتا ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی پھر دسمبر سے آپ کو بتائیے کہ تھنڈ بھڑھنے لگتی ہے اور سینو پول سرو ہو جاتی ہے دسمبر لاشٹ میں تو سارے سمیں ہم نے یہاں پر بتا دیئے جو بھی آپ کے لئے بیشت ہو اس کے سب سے آ جائیے اب آہاں پہلے کی تلنم ہے یا پھر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنی جم چکی ہے ایک دو دن اگر اور دھوپ نکلتی گئی تو یہ بلوپل پتھر کی طرح جم جائے گی یہ جو اندر برپ پڑی ہوئی ہے ہاں ایک بات اور جو بھول گیا تھا ڈل لیک میں اگر سکرہ رائٹ کر رہے ہیں تو کہہوا جرور پی جئے گا جو کی کس میر کی ٹریڈیسنل چائے مانی جاتی ہے ایک طرح سے اس کو ہربلٹی یا گرین ٹی بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہری چائے کی پتیوں دالچینی الائچی کیسر بادام ادرگ گلاب کی پتیوں اور اکھروٹ ان جیسی کچھ قریب گیارے چیزوں سے مل کر بنی ہوتی ہے جو پینے میں بڑی اچھی لگتی ہے اور ایک فائدہ ہو رہا ہے کہ یہ وجن کم کرنے اور پاچن تنتر میں بھی ہیلپ کرتی ہے پر ہاں مجھا تب ہی آئے گا جب کہہوا ان ساری چیزوں سے مل کر بناو جو اوپر بتائیے ہیں ورنہ آج کل کیا کرتے ہیں بس ابلے پانی میں پتی اور کچھ میٹھا ڈال کر دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہی لو اور اس میں ہوتا کچھ نہیں وہ سب پیلا پانی ہوتا ہے وہ بہت نورمل ہے مطلب اس میں مجھا نہیں آئے گا وہ صحیح نہیں لگے گی ان سے بولو کہ اصلی والا پلا ہو گیارے چیزیں اس میں بھلے ہی نہ ہو پر کم سے کم پانچ چیزیں تو ہونی چاہیے کتنے میں ملتا ہے تو اگر اچھا والا لوگ ہے تو ساٹھ روپے مان کر چلئے تو چلیں یہ تھی ڈلے کی ویڈیو اگر کس میر کی اور زیادہ ڈیٹیل چاہیے کمپلیٹ والی تو ڈسکرپسن میں پوری ویڈیو شریز کے لنکس دیے گئے ہیں جہاں پر کافی سارے ویڈیو ہیں ان کو چیک کر سکتے ہیں باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند تم مجھے اس میں گھماو جا پورے دن مجھا آ رہا اگلی ویڈیو دس نمبر ہے دس ہے اب یہ تو میلے گے دور دور دکھے ہیں دور دور ہیں کیسے چلا اسے بلا لیں گا گر دس ہے تو کچھ کنار کنار چلے گا یہاں لگا ہے نہیں نہیں کتنی خوبصورتیں تصویر ہے بیگ کا دھیانا کی للا پیچھو کھینچے دکھے ہیں آہیا تیم لگ جایا برباری ہو رہے وہ تو اچھ ہو گیا وہ پہلے آئی ہے یہ الیکٹرک والی ان کی بوٹ والی موسیقی